اچھا علماء کرام نے مایوسی کے تعلق سے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی انسان مایوس ہو جاتا ہے تو یہ کون سا گناہ ہے یہ کون سا گناہ ہے چھوٹا کی بڑا بڑا گناہ ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو گمراہ کہا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کیا فرمایا وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ اِلَّا وَالُّلُ فرمایا اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اور مایوسی کبیرہ گناہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے مایوس ہو جانے والوں کو کافر کہا ہے اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا تبرانی کی روایت ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ نے صحیح خرار دیا ہے فرمایا چار چیزیں بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ کیا اللہ کے ساتھ شیر کرنا اللہ کی ساجش اور اس کے پکڑ سے اپنے آپ کو بری سمجھنا انسان کیا سمجھے کہ نہیں نہیں مجھے تو اللہ سزا نہیں دے گا میری پکڑ اللہ نہیں کرے گا یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ بڑے بڑے انسان گناہ کر جا اور یہ سوچے اللہ نہیں پکڑے گا اور اپنے آپ کو محفوظ معمول سیف سمجھے تو یہ غلط عقیدہ ہے غلط خیال ہے بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے والیأسو من امر اللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے معاملے سے مایوس ہو جانا اور والقنوتو من روح اللہ یہ دونوں میں الگ الگ الفاظ استعمال کیے اللہ کی رحمت سے قنوت کے مرحلے میں چلے جانا یعنی شدت کے ساتھ مایوس ہو جانا تو یہ قبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے لہٰذا اس گناہ سے ہم اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دعا لکا ہے گمراہ کہا ہے کافر کہا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ایسے گناہ کے تعلق سے فرمائے کہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ جو آپ کر جائیں اور کسی نیکی کے کام سے ماف ہو جائے یہ قبیرہ گناہ ہے لہٰذا انسان کو یہ گناہ انجام نہ دینا چاہیے